نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹوب چینل میں آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو پیاج کو لے کر وانی جیم ادھوگ منترہ لینے ایک بیان زاری کی ہے جہاں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں پیاج کے باؤں میں ڈاؤن پھول دیکھنے سے کسان پریشان ہے تو وہیں وانی جیم ادھوگ منترہ لینے کہا ہے کہ مارچ میں مہنگ آئی در 0.53% اور مہنگ آئی در میں بڑھو تری کا پرمکان پیاج کے باؤں ہیں یعنی سرکار کی نظروں میں ابھی بھی پیاج کے باؤں مہنگ ہیں وانی جیم ادھوگ منترہ لینے اور سے پیاج کو لے کر بڑھا بیان دیا ہے خات دے مہنگ آئی در 3.2% رہی خات دے وستوں کی تھوک قیمتوں میں تیجی کا پرمک روپ سے پیاج 56.9% دی مہنگ آئی ہے یعنی سرکار نے آنکڑہ زاری کیا ہے کہ پیاج کے باؤں 56.9% بڑھے ہیں اور وہیں آلو کے باؤں 52.9% کی بڑھو تری ہوئی ہے یہاں کسان بھائیوں آپ کو بتا دیں کہ منترہ لینے کا ہے کہ مارچ 2023 میں پیاج کی مدرہ سپیتی 56.9% رہی جو کہ پچھلے سال سننے سے نیچے یعنی 2023 میں سننے سے نیچے 36.83% رہی یعنی ادھوگ منترہ لینے بیان جاری کیا ہے کہ پیاج مہنگ آئی کا پرمک کرنے پیاج کی وجہ سے دیش میں مہنگ آئی دربڑی ہے لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے کیونکہ کسانوں کو ان دنوں پیاج کے دام بیادی کم مل رہے ہیں کسانوں کو پیاج کے باؤں پر لاغت بھی ملنا مشکل ہو رہی ہے لیکن ادھوگ منترہ لینے کا ہے کہ پیاج مہنگ آئی کا جمہ وار ہے یعنی سرکار چاہتی ہے کہ کسان سرکار کو پھری میں پیاج دیں جیہاں کسان بھائیوں پیاج پر لگاتار لاغت بڑھتی جاری ہے لیکن سرکار پیاج کسانوں کی اتکی اور دیان نہیں دیتے ہوئے پیاج کسانوں پر لگاتار دباؤ بناتی جاری ہے پر پیاج کسان لگاتار آرتک سنکٹ کا سامنا کرتی جاری ہے لیکن وانی جیو دوگ منترہ لینے ایک احران کرنے والا بیان دیا ہے کہ پیاج پر مہنگ آئی کی وجہ پیاج کے باؤں رہے ہیں یعنی پیاج اور آلو کے باؤں میں مہنگ آئی کا اثر ہوا ہے دیش میں ان دو وستوں کے باؤں بڑھنے سے مہنگ آئی ہوئی ہے حالانکہ پیاج کے باؤں مہاراشتر میں کچھ منڈیوں میں ماتر دو روپے پرتکلو ہیں کسان بھائیوں سرکار کی نیتیاں دیکھ کر نہیں لگتا کہ سرکار پیاج کسان یا کسی بھی پرکار کے کسان کا عیت جاتی ہے کسان بھائیوں بات کریں پیاج کے تازہ باؤں کی تو آزادپور منڈی میں پیاج کے باؤں ایک جار سے دو جار روپے پرتکل رہے ہیں وہیں بات کریں پریاغ راج منڈی کی تو پیاج کے باؤں پندرہ سو سے انیس سو روپے پرتکل رہے ہیں کانپور میں پیاج کے باؤں ایک جار سے اٹھارہ سو روپے پرتکل رہے ہیں وہیں بات کریں ناشک منڈی کی تو پیاز کے باؤ سس سو سے اٹھارہ سو بیس روپے پرتی کیونٹل رہے اجین منڈی میں پیاز بکا دو سو سے سترہ سو روپے پرتی کیونٹل جہاں کسان بھائی اجین منڈی میں پیاز کے نیونتم دام ماتر دو سو روپے پرتی کیونٹل رہے بات کریں جیپور منڈی کی تو پیاز کے باؤ رہے تیرہ سو سے سترہ سو روپے پرتی کیونٹل لاصل گاؤ منڈی میں پیاج کے باورے چار سو سے ستنا سو روپے پرتی کیونٹرل یعنی لاصل گاؤ منڈی میں پیاج کے باورے چار سو روپے پرتی کیونٹرل رہے اندور منڈی میں پیاج کے باورے سولہ سو پتاس روپے پرتی کیونٹرل دنیا بات